اسلام علیکم اور ویلکم بیک تو اورنچ شوٹس ٹائٹینک وزہ ہسٹارک شپ انیس سو بارہ میں یہ جہاز ڈیلیور ہوا اور اپنے پہلے یعنی کے میڈن وائچ کے درمیان میں یہ جہاز ایک برف کے تودے سے ٹکرایا اور بحر القاہل یہ اٹلانٹی کوشن میں ڈوب گیا اور اب یہ بحری جہاز بحر القاہل کی تہہ میں سویا ہوا ہے وہ کام جو کہ برف کے ایک تودے نے شروع کیا تھا اس کو آہستہ آہستہ بحر القاہل ختم کر رہا ہے اور ایک وقت وہ آئے گا جب ٹائٹینک کا سمندر کی تہہ میں کچھ بھی نہیں بچے گا آپ دیکھ رہے ہیں اور ان شورٹس میرا نام ہے زاہد نسار اور آج ہم ٹائٹینک کے بارے میں بات کریں گے سو لیٹس ڈارٹ جہاز جب ایک جیسے بنتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے سسٹر شپس ٹائٹینک کے دو سسٹر شپس تھے پہلے کا نام تھا اولیمپک چونکہ ٹائٹینک سے پہلے ڈیلیور ہو چکا تھا اور دنیا کا اس وقت جو سب سے بڑا جہاز تھا ییس وہ ٹائٹینک تھا کیونکہ ٹائٹینک جو ہے وہ کچھ میٹر اولیمپک سے بڑا تھا لیکن اس سے پہلے یہ سہرہ جس جہاز کے سر تھا اور ٹائٹینک کے بعد جس جہاز نے ڈیلیور ہونا تھا اس کا شروع میں نام جیگنٹک رکھا گیا بعد میں اس کا نام بریٹینک سوچا گیا ٹائٹینک کی زیادہ ویڈیوز اور زیادہ موویز اور زیادہ فوٹوگرافز موجود نہیں ہیں آپ کو اکثر میگزینز میں تصاویر میں پرانی ہسٹری کی کتابوں میں جو آپ کو ویڈیوز اور جو فوٹوز نظر آتے ہیں وہ ٹائٹینک کے نہیں ہیں وہ سب کے سب اولیمپک کے ہیں ٹائٹینک کی صرف ایک ویڈیو تھی جو کہ اس وقت بنائی گئے تھی جب ٹائٹینک اپنے پہلے بحری سفر پر ساؤتھ ہیمٹن سے روانہ ہو رہا تھا ٹائٹینک 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا یہ بیلفاسٹ کے ایک ڈرائی ڈاک میں بنایا گیا اور اس کو بنانے میں تقریباً تین سال لگے یہ جہاز تقریباً 269 میٹر یعنی کہ 279 میٹر لمبا تھا سال ہے 1912 اور تاریخ 11 اپریل کی اور ٹائٹینک اپنے پہلے بحری سفر کے لیے یوکے کی پورٹ ساؤتھ ہیمٹن سے روانہ ہوتا ہے نیا جہاز ہونے کی وجہ سے اس جہاز کے اندر سیفٹی فیچرز کافی زیادہ ہیں اپارٹ فرم ایوریٹھنگ ایلس اس جہاز کے اندر 15 تقریباً وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں جن کو ریموٹلی ایک الیکٹرونک دور کی مدد سے سیپریٹ کیا جا سکتا ہے جہاز کی سٹیبلیٹی کو اتنا زیادہ مدد نظر رکھا گیا ہے کہ اگر ان 15 وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں سے چار وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس فلڈ بھی ہو جائیں تب بھی یہ جہاز نہیں ڈوبے گا اس وقت کے رول کے مطابق ٹائٹائنک کے اوپر تقریباً سولہ لائف بوٹس ہونی چاہیے بڈ ٹائٹائنک is equipped with 20 لائف بوٹس دیکھا جائے تو ریگولیشن سے چار لائف بوٹس زیادہ ہیں لیکن on the flip side اگر ہم دیکھیں تو ٹائٹائنک کی جو کیرینگ کیپیسٹی ہے پیسنجرز اور کرو کی اس کی صرف اور صرف یہ لائف بوٹس آدھے پیسنجرز یا کرو کو کیری کر سکتی ہیں اس سے زیادہ کیری نہیں کر سکتی ہیں یاد رکھے گا کہ 1912 کا دور اس وقت کا دور ہے جب یورپ سے بہت سارے لوگ بہت سارے افراد امریکہ مائگریٹ کر رہے تھے اور سب سے اچھا چینل یہی ہوتا تھا کہ وہ یوکے آئیں بائی لینڈ اور پھر یوکے سے بحری جہاز پکڑیں اور نیو یورک امریکہ چلے جائیں لوگوں کی اس عام دورفت کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت کافی ساری کمپنیز نئے نئے بحری جہاز بنا رہی تھی تیز بحری جہاز بنا رہی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جا سکیں ٹائٹینک was also one of the very fast ships اس وقت 1912 میں ٹائٹینک was capable کہ یہ 23 نوٹس کی سپیڈ کر سکے 11 اپریل 1912 کو کیپٹن ایڈورڈ جے سمیتھ جو کہ وائٹ سٹار لائن کے ایک فائف سٹار کیپٹن سمجھے جاتے ہیں ان کی کمانڈ میں یہ جہاز ساؤتھ ہیمٹن سے نیو یورک کے لیے روانہ ہوتا ہے سفر تقریباً ساتھ دن کا ہے سردیوں کے دن ہیں لیکن 1912 کی یہ سردیاں پچھلے تیس چالیس سال کے نسبت کافی کم ہیں ویدر کی فرکاسٹ یہ بتاتی ہے تقریباً پورے سفر کے دوران میں شاید آپ کو کبھی رفسی نہ ملے لیکن سردیاں نسبتاً گرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا نورڈن کانٹیننٹل شلف ہے وہاں سے برف ٹوٹ کے گر رہی ہے برف کے بڑے بڑے تودے ٹوٹ کے گر رہے ہیں اور لیبریڈ اور کرنٹ کینیڈا کی بلکل کوشٹ کے پاس سے اس پوری کی پوری برف کی پٹی کو نیچے اٹلانٹی کوشن میں لے کے آ رہا ہے 14 اپریل سر 1912 کو کیپٹن ایڈورڈ جے سمیتھ کے ریڈیو آپریٹر کو کافی ساری آئیس رپورٹس اور آئیس وارننگز موصول ہوتی ہیں یاد رکھئے گا یہ وہ زمانہ تھا جب ریڈار نہیں ہوتا تھا جب ای میل کی فیسیلٹی نہیں ہوتی تھی آپ کے پاس ویدر فیکس کی فیسیلٹی نہیں ہوتی تھی تو بہت ساری وارننگز سائٹنگز اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ریڈیو پر محصول ہوتی تھی اس لئے ہر جہاز کے اوپر ایک ریڈیو آپریٹر بھی ہوتا تھا متعدد جہاز یہ چیز رپورٹ کر رہے تھے کہ they have seen ice اور the icebergs in the northern Atlantic اس موقع پر ہم ایک تھوڑا سا time out لیتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا زرہ icebergs کے بارے میں بتا دوں برفانی تودے northern یا southern continental shelf سے ٹوٹ کر گرتے ہیں whenever the weather is a little warm تو یہ ٹوٹتے ہیں اور اس کے بعد ٹوٹ کر گرنے کے بعد ان کے بعد سب سے بڑی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جتنا آپ کو یہ پانی کے اوپر آئیسبرگ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا seven to eight times یہ آئیسبرگ جو ہے پانی کے اندر ہوتا ہے تو اگر آپ کو ایک چھوٹا سا چیز بھی نظر آئے پانی کے اوپر چھوٹا سا برفانی تودہ بھی نظر آئے تو be rest assured کہ اس سے کہیں بڑا برفانی تودہ پانی کے اندر ہے اور یہ آپ کے جہاز کو ناقابل تلافی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے اب ہم واپس آتے ہیں جناب اپنی narration کی طرف تو کپٹن ایڈورڈ جے سمیتھ کو جب یہ different weather reports اور weather warnings اور ice warnings محصول ہوئی تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے course کو فردر تقریباً 10 to 15 miles south میں کر دیا یاد رکھئے گا ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کے لیے ہمارے پاس کئی options موجود ہوتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی راستہ ہے جس کو ہم نے adopt کرنا ہے ہم different weathers میں different raastے adopt کرتے ہیں 14 April 1912 کو رات کے 8 بھج کر 55 minute پر کیپٹن ایڈورڈ جے سمیتھ آخری بار بریج کا راؤنڈ لیتے ہیں بریج کے officer سے حالچال پوچھتے ہیں جہاز کی progress پر نظر ڈالتے ہیں and he retires to his bed آسمان صاف ہے چاند نہیں نکلا ہوا لیکن ستاروں سے پورا کا پورا آسمان بھرا ہوا ہے اور North Atlantic Ocean بالکل خاموش ہے very calm لیکن ایسے میں ایک بات یاد رکھئے گا calm weather is a good weather but sometimes calm weather is not a good weather میں اگر اپنے جہاز کو کسی ایک ایسے ایریا میں لے کے جاؤں کہ جہاں پہ مجھے یہ یقین ہے یا شک ہے کہ یہاں پہ آئس برگس ہو سکتے ہیں تو میں یہ prefer کروں گا کہ weather تھوڑا سا رف ہو آپ کہیں گے کیا پاگلوں والی بات ہے اپنے جہاز کو خطرے میں کون ڈالتا ہے یہ جہاز کو خطرے میں ڈالنے کی بات نہیں یہ جہاز کی safety کی بات ہے because ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو آئس برگس کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا وہ پانی کے اوپر ہوتا ہے اس سے seven to eight times وہ پانی کے نیچے ہوتا ہے there is one more thing اور وہ one more thing یہ ہے کہ پانی کا جو اندر حصہ ہے آہستہ آہستہ currents کی وجہ سے وہ erode ہوتا ہے currents جب بہتے ہیں تو اس حصے کو چھوٹا کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب یہ آئس برگ پورا الٹ جاتا ہے جو bottom part تھا جو پانی کے اندر تھا وہ اوپر آ جاتا ہے اور جو اوپر پار تھا وہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے اس کو normal عام زبان میں اس کو dark iceberg آ جاتا ہے ہماری meteorological language میں اس کا نام ذرا different ہے anyway the thing is کہ اس کو dark iceberg کیوں کہا جاتا ہے کہ پانی کے اندر رہنے کی وجہ سے اور پانی کے currents کی erosion کی وجہ سے وہ surface بہت smooth ہو جاتی ہے اور جب وہ پانی کے اوپر الٹ کے آتی ہے نا تو it is near to transparent اور رات کی تاریکی میں ایسے آئس برگ کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کا fresh آئس برگ ہو تو اس کا ایک اپنا gloom ہوتا ہے ایک ہلکا سا glow سا آ رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کی waves جو ہیں وہ نا بھی ہوں اور سمندر کام بھی ہو تو آپ کو نظر آنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں لیکن dark icebergs جو ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو سمندر کا ہلکا سرفونا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب waves جائیں گی اور اس کو پر crush کریں گے تو آپ سامنے دیکھیں گے you'll be surprised کیا یہ waves کس چیز کو ہیٹ کر رہی ہیں what thing are they exactly hitting یہ surf اور یہ foam کیوں پیدا ہو رہا ہے سی وارٹر کے اندر and that is the first indication آپ miles پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ iceberg ہے لیکن یہ جو dark iceberg تھا اس کے ساتھ ساتھ جو سمندر کام تھا that was actually more bad for the ship than the good پہلے زمانے میں جہازوں کے forward ڈیسے پہ ایک crows nest ہوا کرتا تھا وہاں پہ ایک دو lookouts رکھی جاتی تھی تو وہاں پہ crows nest کے اندر دو watch keepers تھے ان میں اس ایک کا نام تھا fret fleet fret fleet کو ایسا لگا ہے کہ جہاز کے بالکل head پہ سامنے کوئی چیز ہے جو کہ جو ستارے آ رہے ہیں ان کو horizon پہ break کر رہی ہیں and something some dark thing is there جب تھوڑا سا اور قریب ہوئے تو اس کو اندازہ بھا کہ یہ یہ تو dark iceberg ہو سکتا ہے because ابھی پانی کام ہے تو اس لئے پانی کی waves تو آگے نہیں لگ رہی اس کے اوپر تو اس نے immediately call گیا bridge پہ اور اس نے بتایا کہ iceberg dead ahead dead ahead کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے بالکل سامنے zero 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 degrees ahead relative کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بالکل سامنے آپ کے iceberg ہیں جہاز کے duty officer نے foreign hard to port کا action لیا لیکن اب یہ یاد رکھئے گا کہ جہاز کی speed تقریباً 23 knots تھی it was around 23 knots that was a fast moving ship تو اب جب اس نے hard over کا action لیا یعنی کہ hard to port کا تو اب جو iceberg تھا وہ جہاز کے starboard site پہ آ گیا لیکن distance was approximately 400 to 450 میٹرز جب وہ iceberg spot ہوا تھا تو ایک بڑے جہاز کے لیے یہ distance بہت کم ہے if you ask about my ship 430 میٹرز iceberg اس کا مطلب ہے کہ I have already almost hit it جہاز جو ہے وہ بلکل iceberg کو چھوٹا ہوا گزر گیا اور جب iceberg کو چھوٹا ہوا گزرا تو یاد رکھئے گئے یہ 1912 کا زمانہ تھا welding نے اتنی ترقی نہیں کی تھی welding جلدی ٹوٹ جائے کرتی تھی اتنی زیادہ advanced نہیں ہوئی تھی اتنی strong نہیں ہوتی تھی زمانہ پرانا تھا rivets سے کام لیا جاتا تھا اور جہاز کی پلیٹیں rivets لگا کے جوڑی جاتی تھی rivets gave the way اور جہاز کے پانچ compartments flood ہونا شروع ہوئے captain Edward J. Smith 1148 پہ اٹھے اور جہاز کے bridge پہ پہنچے اور جہاز کے bridge پہ پہنچنے کے بعد انہیں نے صورتحال دیکھی engine کو stop کیا اور then he rushed to the bottom اور جب وہ نیچے گئے اور انہوں نے وہاں پہ جو flooding کی صورتحال دیکھی کہ پانچ compartments کے اندر پانی آرہا ہے اور پانی بھی ٹھیک ٹاک آرہا ہے he knew the Titanic was doomed کہ Titanic is a doomed vessel now 14 اور 15 اپریل کی درمیانی رات کے تک من 12 بجے captain Edward J. Smith bridge پر واپس آتے ہیں and he knows کہ ان کے جہاز کے پاس تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ ہے بس apart from اگر engineers اس قابل ہو جائیں کہ جو پانی flood ہو رہا ہے the water that the vessel is taking اس کو نکالنا شروع کر دیں engineers tried to do their best انہوں نے جہاز کے compartment میں سے پانی pump out کرنا شروع کیا جتنا وہ pump out کر سکتے تھے but still the situation was not coming under the control رات کے 12 بج کر 14 منٹ پر یعنی کہ 0014 پر captain Edward J. Smith نے اپنے ریڈیو operator فلپس کو یہ کہا call for help سب کو بتاؤ کہ we are in trouble we need help because he knew کہ ان کی جو 20 life boards ہیں ان کے اندر سارے کے سارے لوگ پورے نہیں آ سکیں گے now the problem in this situation and especially in 1912 and especially on the passenger ships is کہ passengers جو ہیں وہ انیشیلی سیچویشن کی گریوٹی کو سمجھتے نہیں ہیں آپ ان کو چیتنا مرضی سمجھا لیں اور کیونکہ a ship is not not like an aeroplane ایک جہاز جو ہے وہ ایروپین کی نہیں ہے وہ فضا میں سے اگر کے نیچے ڈوز کر کے تباہ نہیں ہو جائے گا it's not going to happen a ship is a slow moving target and at the same time a ship when it usually sinks it takes time ایسا نہیں ہوتا کہ دس منٹ کے اندر پورا جہاز ایک دم وڈپ کر کے پانی چلا جائے گا no because ship کے اندر different compartments ہوتے ہیں so even when you inform the people کہ یہ جہاز پر پرابلم ہے آپ آئیں آپ اس چیز کو سیریسلی لیں the people really don't understand کیونکہ جہاز اتنا سلولی سلولی سنک ہو رہا ہوتا ہے جب ٹائٹینک نے آئیس برگ کو گلانس کیا برف کے جو پیسی سٹوڈ کے ڈیک پر آئے لوگ اس کے فوٹبال کل رہے تھے اور جب ان کو یہ کہا گیا کہ یار پلیز ٹیک it سیریسلی اور آپ اپنے لائیف بوٹ سٹیشن پر آ جائیں پورٹن سٹاربرٹ پہ انیشلی the people were not willing کیونکہ بہت سارے جہاز کے لوگوں کو تشہے پتا بھی نہیں چلا کہ جہاز جو ہے وہ کلائٹ کر گیا آئیس برگ کے ساتھ because remember it was glance it was not hitting directly into the آئیس برگ it was just a glance بارہ بج کے چودہ منٹ پر جب کیپٹن ایڈویڈ جے سمیت نے فلپس کو کہا کہ call for the help at the same time or with a very heavy heart اس نے order دیا abandon ship abandon ship کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سارا کا سارا crew and the passengers they have to just board the lifeboots and they have to take off لیکن لوگ lifeboots کے اندر جانے کے لئے تیاری نہیں ہو رہے تھے شروع میں رات کے بارہ بچ کر پچیس منٹ پر ایس ایس کارپیتھیا نے اس ایس ایس کال کو یعنی کہ save our souls کال کو ریسپانڈ کیا اور اس نے کہا کہ جی میں پہنچ رہی ہوں آپ کا help کرنے کے لیے and at the same time میں آپ کو ایک چیز اور explain کرتا چلوں کہ یہ ایس ایس کیا ہے what is ایس ایس جس طرح ہر انسان کی salutations ہوتی ہیں مسٹر فلان فلان میسز فلان فلان یا مس فلان فلان یا ماسٹر فلان فلان اگر وہ بچہ ہے تو یا ڈاکٹر فلان فلان جہاز کا کپتان جیسے میں ہوں تو پیپل like to call me the captain hey captain what is happening hey captain what is that اسی طرح سے جب جہاز کے نام کے شروع میں اس ایس لگایا جائے that means سٹیم شپ کہ وہ جہاز سٹیم پہ چلتا تھا آج کل جہاز سٹیم پہ نہیں چلتے تو they are called as mv for the motor vessel جس میں canteener شپا جاتے ہیں اور باقی جہاز جہاز جاتے ہیں mt that is motor tanker that is referred to as an oil tanker and then there is lngc that is liquefied natural gas carrier so i just wanted to explain a bit of that to all of you people anyway ss car pithia نے respawn کیا لیکن ss car pithia تقریبا 94 kilometers away تھا اور despite the best efforts of ss car pithia اس کو تقریبا 3 سے 4 گھنے تو لگنے ہی لگنے تھے and captain Edward J Smith knew that he did not have that much time رات کے 12 بچ 40 40 minute یعنی کہ 0040 پر پہلی life board پانی میں اتاری گئی اور لوگوں کی non seriousness کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اس life board 62 میں سے 37 سیٹیں خالی تھیں کیونکہ despite the fact کہ duty officers نے اور crew نے ہزار دفعہ لوگوں کو کہ women and children come here women and children come here لوگ کچھ اپنے non serious attitude کی ویسے اس میں جانے کے لئے تیار نہیں تھے اور کچھ خواتین اس لیے جانے کے لئے تیار نہیں تھی کہ وہ اپنے husband کو چھوڑنے کے لئے لئے تیار نہیں تھی مطلب اس چیز کے باوجود کہ پہلی life boat ادھر گئی اس کے بعد بھی یہی ایٹیٹیوڈ جاری رہا انتل تیار تین life boats چار life boats جو تقریبا آدھی خالی تھی جب ان کو اتار آگیا جہاز کے کرو نے 20 life boats اتار نہیں ہے اور اس کے بعد جب بعد کی life boats کی باری آئی تو پیپل روی جنو 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 باہر آنا شروع نہیں ہوا تب تک لوگوں نے سیریسلی نہیں لیا اور جب تک لوگوں نے سیریسلی لیا تب تک it was already too لیٹ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب لوگ بچائے جا سکتے تھے رات کے ایک بج کر تیس منٹ پر جب جہاز نے ٹرم کرنا شروع کیا پینک کی سیچویشن کریئٹ ہو گئی اب آپ صرف ٹائم فریم کو دیکھیں رات کے ایک بچ کر تیس منٹ پر جہاز باؤ کی طرف ٹرم ہونہ شروع ہوتا ہے ایک بچ کر پنت آلیس منٹ پر جہاز کا کرو آخری لائف بورٹ اتارتا ہے اگر کیپٹن ایڈویرڈ جے سمیث شروع کی لائف کے اندر بیس لائف بوٹ کیسے اتر سکتی تھی 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 بیس بیگ لاؤس ایڈویرڈ ایڈویرڈ میں لوگ نہیں بیٹھ رہے تو کیا کریں بھی ان کی جان تو بچانی ہے جو بیٹھ گئے اور جب رات کے ایک بچ کر پنتالیس منٹ پر آخری لائف بوٹ پانی کے اندر اتاری گئی تو پندرہ سو کے قریب افراد جن میں جہاز کا عملہ اور پیسنجر شامل تھے they were still on Titanic لوگ نے پانی میں چھلانگی بھی لگانا شروع کر دی بکوز they thought they could save themselves like this لیکن Northern Atlantic even in the usual sea you should avoid that as much as possible because there is something that is called hypothermia آپ کی پوری کی پوری بوڈی جب اتنے cold water میں امرز ہوتی ہے تو وہ کچ منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی you will die out of hypothermia رات کے پونے دو بجے یعنی کہ ایک بچ 45 منٹ پر جہاز کے جنریٹرز آخر کار فیل ہو گئے اور جہاز کی تمام بتیاں کل ہو گئیں 705 سروائیورز یعنی کہ بچ جانے والے لوگ لائف بوٹس کے اندر بیٹھے ایٹلانٹک کی تاریخ رات میں یہ انتظار کر رہے تھے کہ اب کوئی آئے اور انہیں بچا لے ٹیسٹیمنیز کے مطابق اور ان سروائیورز کے مطابق جب جہاز ڈوبنے لگا جب جہاز کی بتیاں گل ہوئیں جب لوگوں نے پانی کے اندر چھلانگے لگانا شروع کی تو بحر القاہل کی رات کی تاریخی کی خاموشی میں صرف اور صرف چیخیں سنائی دے رہی تھی اور صرف چند منٹ کے اندر وہ لوگ جنہوں نے پانی کے اندر چھلانگے ماری تھی ان میں سے اکثر موت کا اشکار ہو گئے اور اب یہ سات سو پانچ افراد جہاز کی لائف برڈ اندر بیٹھے ہوئے افق پر صرف یہ نگاہیں گاڑے ہوئے تھے کہ کوئی آئے اور انہیں آ کر بچائے اسی صبح چار بج کر تیس منٹ پر ایس ایس کار پی تھیا وہ اس مقام پر پہنچا اور اس نے سروائیورز کو اپنے جہاز کے اوپر لینا شروع کیا ٹائٹینک کے لوگوں کے پاس اگر صرف دو گھنٹے مزید ہوتے اور ٹائٹینک صرف دو گھنٹے مزید نہ ڈوبتا تو شاید ٹائٹینک کے تقریباً تمام کے تمام کرو اور تمام کے تمام پیسنجرز کو بچائے جا سکتا تھا اگر آپ مجھے ذاتی طور پر پوچھیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو کسی نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ڈیوٹی آفیسر نے بریچ پہ جو ایکشن ز لیے وہ بلکل درست تھے کروز نیس میں جو آپ کی لکاؤٹ بیٹھی بھی تھی جیسی ان کو نظر آئے انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ سامنے آئس اگر ہم آج کے حساب سے اندازہ لگائیں تو وہ آئیس برگ جو کہ ٹائٹینک کے کرو نے پانی کے اوپر دیکھا تھا اس کا وزن تقریباً 270,000 ٹنز تھا تقریباً 2,7,000 ٹن یاد رکھے گا یہ جو آئیس برگ ہوتے ہیں یہ جو کانٹینینٹل شلف سے ٹوٹ کر آتے ہیں انیشیلی یہ سنو ہوتی ہے سوفت سنو جیسے ہر جگہ پہ ہوتی ہر جگہ پہ گرتی ہے but over a period of centuries it gets compressed اور یہ اتنی زیادہ کمپریس ہو چکی ہوتی ہے کہ it becomes very strong as well یہ نورمل آئیس نہیں ہوتی یہ نورمل سنو سنو تو خیری ہوتی نہیں یہ سنو is very soft it is quite strong as well it has capacity and capability کہ اس پہ جو چیز آکے ہٹ کرے گی پہ اس کا کچھ بچے گا نہیں that is exactly what happened with titanic ٹائٹینک کا جو ڈھانچہ تھا اس کو دریافت کرنے کی بڑی کوششیں کی گئیں کہ جہاں پہ ٹائٹینک ڈوبا تھا exactly وہاں جا کے ڈھونڈا جائے پانی کے اندر جب ایک دور جہاز چلا گیا تو پھر کرنٹ اس کو کہاں سے کہاں لے جائے it is very difficult to find تو بہرحال انیس سو پچاسی میں یعنی کہ نائنٹین ہنڈرڈ اٹی فائیو میں پہلی بار ٹائٹینک کا ڈھانچہ کیونکہ ٹائٹینک جب ڈوبا تھا تو وہ دو ہزوں میں ٹوٹ گیا تھا ٹائٹینک کا جو اگلا حصہ تھا اور جو پچھلا حصہ تھا ان کے دوران میں تقریباً ٹو اڈ ہاف مائلز کا فرق تھا ڈھائی مائل آگے ایک چیز پڑھی ہوئے ڈھائی مائل پیچھے دوسرا حصہ پڑھا گیا اور بیچ میں سارا ڈیبری تھا پلیٹیں لوگوں کے جوتے اور باقی لوگ تو گھل گئے پانی کے اندر ہڈیاں بھی نہیں بچتی سمندر کے پانی کے اندر تو کچھ بھی نہیں بچتا کپڑے رہ جاتے ہیں جوتے رہ جاتے ہیں پلیٹیں رہ جاتے ہیں چمچ رہ جاتے ہیں کچھ نہیں بچتا ہے سمندر کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا ہے سمندر کے اندر اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ٹائٹینک is not the only ship that has sunk in these waters سمندر نے بہت سارے جہازوں کو کتنے جہاز گھر ہو گئے ہیں سمندر کے اندر بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں there are too many far too many exactly ٹائٹینک کا قصہ امپورٹنٹ اس لیے زیادہ تھا کہ اس میں جو loss of life تھا وہ کافی زیادہ تھا پندرہ سو افراد تقریباً ایک ہی حادثے کی نظر ہو گئے so it was a big loss of life we have passed through that area at that time I was not making any videos اور ویسے بھی پانی کے اوپر سے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تیکھنے دھائی ازار میٹر کی ڈیپتھ ہے جہاں پہ وہ ٹائٹینک زمین سمندر کی طے میں پڑا ہوئے 2.5 ناٹیکل مالزش ہے anyway it is something like that between 2.5 to 3 کلومیٹر پانی کی سطح کے اندر وہ پڑا ہوئے ٹائٹینک تو ہم وہاں سے گزرے ہیں جب میں نے وہ سارا کا سارا جب شروع میں پڑا تھا جب میں مرشن نیوی میں آیا تھا پھر وہ ہسٹاریکل سائٹ میں نے دیکھی اور پھر وہاں پہ جب انہوں نے مارک اس کو کیا کہ جناب اب یہ ہسٹاریکل سائٹ ہے یہاں پہ ہر کوئی بندہ نہیں آسکتا آپ آکے صرف ٹائٹینک کو دیکھ سکتے اگر آپ اندر وارٹ جانا چاہیں آپ یہاں سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے when I passed through that area it was a completely different feeling it is a big chapter of history that has drowned in that area in my view تو بھارال یہ تھی آج کی ویڈیو and if you ask me there is no one to blame there is no one to blame ایسے انسیڈنٹس کو ہم کہتے ہیں Act of God جس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے and Act of God is by the way recognized in all the courts international courts اس تمام کی طرح انسیڈنٹس کے بعد نہ صرف یہ regulations change ہوئی regarding the live ports بلکہ US نے North Atlantic Petrol بھی start کیا Ice Petrol کہ ہوائی جہاز جائیں گے وہ پورے area کو survey کریں گے اور دن میں دو بار تین بار reportیں پیش کریں گے کہ جناب یہاں پہ آئیس پر گئے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو لائک ضرور کیجے گا شیر ضرور کیجے گا سبسکرائب ضرور کیجے گا اپنا بہو سارا خیال رکھے گا دواؤ میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family take very good care of yourself this is Orange Shorts I am Zahid Nisar اللہ حافظ موسیقی